بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی گروپ انشورنس کی رقم ملنا شروع ہوگی آج کی بڑی اپ ڈیٹ اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جی اگر ہم بات کریں تو یہ گروپ انشورنس کا کلیم آپ لے سکتے ہیں خیبر پختوکان نے فنانسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بڑا لیٹر ایشو کیا ہے جو کہ انہوں نے جو آنوریبل ہائی کورڈ کا فیصلہ ایک ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے شروع کیا آپ انہوں نے یہ کیا کیا کہ انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹ ایک تو لیٹر لکھ دیا دوسرا انہوں نے لکھا سیٹلمنٹ آف دہ ریٹائیٹ بینیفٹ انگیز گروپ انشورنس کلیم آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ لوگ جو ریٹائیٹ ہو چکے ہیں اور وہ ان کی ججمنٹ ہے تیرہ نومبر دوہزار انیس کی ججمنٹ کے مطابق آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اور انہوں نے پرفارما دیا ہے ابھی میں آپ کو وہ پرفارما میں بتاؤں گا جس کے مطابق آپ کلیم کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو تمام سرکاری ملازمین کو ایک اچھی نوید دیئے دینا چاہتا ہوں اگر خیبر پختوقہ میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے تو یہ یقین مانئے کہ یہ تمام سرکاری ملازمین جنہوں نے اب تک رٹیں کی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ ان کو ملنے تو دیں تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی خبر ہے ان کو ملنے تگر یہ ملتا ہے یہ لیٹریش ہوئا ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ آج کل پنجاب میں ایک بڑی ریٹ چل رہی ہے جس میں تک سو ڈیٹھ سو سرکاری ملازمین ایک ریٹ کی ہوئی ہے اسی گروپی شرس کے بارے میں اسی طرح فیڈلل ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی ریٹ چل رہی ہے جو کہ چیف جسٹس جو جسٹس ہے اسی طرح سے جو سندھ ہائی کورڈ میں بھی کافی ملازمین ہیں یہ ریٹیں کی ہوئی ہیں اگر یہ لیٹر ان کے لیے بہت زیادہ کاراں ثابت ہوگا کیونکہ اس میں فنانس دپارٹمنٹ نے بغیرہ لکھ دیا ہے کہ گروپ انشورنس کی رقم جو لوگ ریٹائٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے آر بی ڈی سی ایکٹ چھے نومبر دوہزار چودہ کے مطابق جو لوگ ریٹائٹمنٹ پہ جا چکے ہیں ان کو یہ رقم ملے گی اور اس میں انہوں نے ڈسین کا بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ جس میں ڈسین ہے ہائی کورڈ کا تیرہ نومبر دوہزار انیس والا اس کے مطابق اب اس کے پرفارما کی بات کرتا ہوں اس میں دیکھیں آپ کے سامنے یہ پرفارما ہے جس کے اوپر میں کوئی دیتھ کلیم نہیں ہے اس میں بلکہ وہ لوگ ہیں جو دورانے سروس اب بھی زندہ ہیں اور وہ وفات نہیں پائی بلکہ ایسے لوگ ہیں اس میں وہ کلیم کر ساتھ یہ دیکھیں ان کی طرف سے ایک ایفی ڈیوٹ ہے جس کے مطابق وہ کلیم کریں گے اور اس میں دیکھیں بینک کا نام لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ کا نام آپ اپنا دیں گے ایک سٹیفیکیٹ ہی شکی ہے اگر وہ سٹیفیکیٹ آپ دیں گے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے اس کی تصدیق کروائیں گے اس کے علاوہ ایک اور پرفارما ہے یہ دیکھیں پیمنٹ آف دا ریٹائرمنٹ بینیفٹ انگیسٹ گروپ انشورنس کلیم اب اس میں کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کلیم آپ کر رہے ہیں پیمنٹ آف دا ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ملے گی اس میں کوئی یہ نہیں لکھا کہ آپ کی دورانے سروز ایک بندہ وفاد پا جا تو اس کے بعد ملے گی بلکل یہ کلیم اس پہ کر سائے جس پہ یہ پورا پرفارما ہے آپ کے سامنے جس میں آپ اپنا پرسنل نمبر نام لکیں گے فادر نیم شناختی کا نمبر لوکیشن اور پوری ڈیٹ آف برت اس کے علاوہ آپ اپنی پوری ہسٹری لکھیں گے پورا پرفارما ہے تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے ایک بڑا اچھا لیٹر ہی ہو چکا ہے جس میں آپ اپنا گروپ انشورنس کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ابحام اس لیے ہے اس لیٹر کے بارے میں یہ خیبر پختوں والے برتائیں گے کہ اس میں کون سے لوگ اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے جن کا جو فیصلہ ہو چکا ہے تیرہ نوہب دوہزار انیس سے پہلے جتنے لوگ ریٹائرمنٹ پہ جا چکے ہیں ان سب کو یہ کلیم کر سکتے ہیں تھینکس بچ جوئنے گیس اپنا خیار رہے ہیں کسی کو یہ لیٹر یا پرفارما چاہیے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے وہاں سے آپ اس کو لے لیں اور مزید اس کی تسلیل کر سکتے ہیں تھینکس بچ جوئنے گیس اپنا خیار رہے ہیں اللہ حافظ